ہلو فرینڈز آئی اوپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم لے کے آپ کے لئے کچھ نئی جان کریں آج ہم بات کریں جترومائسن کے بارے میں اس کے یوزز سائیڈ فیکٹ ڈوز سٹریندھ اینڈ رویشن قائم کے بارے میں ہندی میں پوری جان کری کے لئے ویڈیو کو انتک دیکھیں جترومائسن ایک انٹیبوٹک میڈیسین ہے جو کہ ڈوکٹر کی فیش ٹویس میڈیسین ہے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ملتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کی سٹرین ملیگرام جو کہ ڈی ٹی دھائی سو ملیگرام پانسو ملیگرام تتھا ہیار ملیگرام کی شیندھ میں مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ ٹو فوم میں مارکٹ میں اویلیبل ہے سرپ تتھا ٹیل بٹ کی فوم میں آج ہم کیوال ٹیل بٹ کی فوم کی بات کریں گے آپ کو یہ جترومائسن ٹیل بٹ کھرینے کے لئے کچھ برینڈ کی اوشکتہ پڑھے گی اس کے کچھ پوپلو برینڈ ہے جو کہ ایجی سپلا کمپنی کی ایجی تھرال علمبی کمپنی کی جیڈی مینکینڈ کی تتھا جی تھروم انٹاس کمپنی کی یہ اس کے کچھ پوپلو برینڈ ہے جو آپ کو کسی بھی میڈیکر سور سے آسانی سے مل جائیں گے اس کے یوزرز کی بات کریں تو یہ ایک انٹیوٹک ٹیبلٹ ہے جو کی بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے میں بہت ہی فائدے مند ہے اور جب کسی کو جھکام ہو جائے اس میں خانسی چلتی ہے تتھا کئی بار کان میں سوزن ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اس کا اچھا رزلٹ ہے کان میں ترل پدرت جیسے لکوڈ بینے لگتا ہے اس میں اس کا بہت فائدے مند رزلٹ ہے کئی بار گلے میں ٹونسل ہو جاتے ہیں گلے میں درد ہوتا ہے اس میں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے جدی کسی کو نیمونیاں ہو جائے خانسی چلتی ہے بخار آتا ہے ساس لینے میں دکت آتی ہے تو ساس لینے میں پرشانی آتی ہے ساتھ ہی چیسٹ میں پین ہو اس میں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے اور یہ فائدے مند ہے ڈوکٹر پریفر کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹریول ڈائیریہ ہو جاتا ہے یاترہ میں دست لگ جاتے ہیں اس میں انٹرسٹائن میں اور پینٹ میں انفیکشن ہو جاتی ہے اس میں ڈوکٹر یہ پریفر کرتے ہیں اور پیشنٹ کو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ملیریہ کا جو علاج ہوتا ہے اس میں سپورٹیو میڈیسن کے روب میں یہ انٹیوٹک آپ کو دیا جا سکتا ہے اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے جان کری تھی جیتھرومائسن ٹابلٹ کے بارے میں اب ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں اس کے کچھ جیادہ سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کچھ کومن سائیڈ فیکٹ ہیں جیسے کی نوزیا وومٹنگ ڈہیریہ سٹومک اپسٹ اور پیٹ میں درد یہ اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سائیڈ فیکٹ دیکھیں تو یہ میڈیسن لینا بند کر دیں اور جلد سے جلد اپنے ڈوکٹر سے جا کر ملیں اب ہم بات کریں گے جیتھرومائسن کی ڈوز کے بارے میں اس کی ڈوز پیشنٹ کے اکوڈنگ اور کنڈیشن کے اکوڈنگ الگ الگ ہوگی اس کی نورمل ڈوز کی بات کریں جو ڈلٹ میں دی جاتی ہے وہ پانسو میلی گرام دن میں ایک بار دی جائے گی یہ اس کی ڈوز ہے اس کے ڈریشن ٹائم کی بات کریں تو وہ تین سے پانچ دن تک اس کا ڈریشن ٹائم میں رہے گا اگر کسی کو پرنانسی ہے جب بریسٹ فیڈنگ مدر ہے وہ بھی یہ ٹائبلٹ لے سکتے ہیں یہ ٹائبلٹ پرنانسی میں اور بریسٹ فیڈنگ مدر میں بلکل سیف رہے گی یہ تھے پوری جانکاری جیتھرومائسن ٹائبلٹ کے بارے میں اگر جانکاری اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اور مارے چینل کو سسکرائب کریں اگلی بار پھر ملیں گے کچھ نئی جانکاری لے گے تھانکس فور واشنگ